بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عمران خان کے سامنے یا فائنل آپشن تھی کہ وہ چودری پرویز الہی کو وزیر اللہ بناتے انہوں نے بنایا لیکن اب چودری پرویز الہی کی سیاست یا تو دفن ہونے جاری ہے وہ کودے دان میں پڑے رہیں گے تاریخ کے یا سرکھر ہونے جاری ہے لیکن غالباً جو معاملات سامنے آ رہے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ چودری پرویز الہی اور عمران خان اب آمنے سامنے آ چکے ہیں عمران خان نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے اوپر قتل کی جو ایف آئی آر ہے اس میں میجر جنرل فیصل جو آئی ایس آئی کے ہیں ان کا نام ڈالا جائے اس کے بعد رانہ سناؤلہ کا نام ڈالا جائے اور شباز شریف کا نام ڈالا جائے چودری پرویز الہی کے انڈر پنجاب کی پولیس ہے اور اتنے بڑے لیول پر آئی ایس آئی کے کسی میجر جنرل کا نام جب تک ہائی آثورٹی کی جانب سے نہیں کہا جائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی نام ڈال دے پی ٹی آئی کے لوگ تھانے گئے ہیں انہوں نے انکار کر دیا ہے اب اس پورے کھیل کے اندر پرویز الہی نے عمران خان کو کہہ دیا ہے کہ اداروں کی کوئی بھی شخصیت ہو میں فائی آر میں ان کا نام درج نہیں کرواؤں گا اور اس بات پر عمران خان اور پرویز الہی کی ٹھنگ گئے پرویز الہی کلیرلی سٹینڈ لے گئے ہیں عمران خان کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ میں فوج کے خلاف نہیں جاؤں گا چاہے کسی نے کچھ کیا ہے نہیں کیا لیکن اس پورے کھیل میں میں ان کے خلاف نہیں جاؤں گا اور نہ ہی ہم فائی آر دلش کریں گے یہ کلیر کٹ انہوں نے عمران خان کو جواب دیا ہے چلیں جن لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلی ان لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے اور حقیقت ٹی وی کی وہ بات بھی سچ ہوتی ہے آپ کو نظر آئے گی چودری شجاد اور چودری پرویز الہی دونوں ایک ہے ان کی لڑائی ایک دھوکہ ہے اور وہ عوام کو دھوکہ دینے کے لیے پرویز الہی چھتر سال کی عمر میں ان کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ وہ اقتدار تک پہنچے وزیراعلا بنے وہ بن گئے اصل میں ان کی بڑی پرانی خواہش تھی یعنی انہوں نے جو شباہ شریف پہلی مرتبہ وزیراعلا بنے تھے اس وقت پرویز الہی کا نام آنا تھا اور نواز شکر نے ان کا نہیں بنایا جس سے ان کی لڑائی ہوئی تو پرویز مشرف آئے تو ان کے ساتھ وہ ہو گئے تب سے لے کر اب تک ان کی سٹنگ جن کے ساتھ ہے وہ ہے عمران خان کا قصور یہ ہے کہ وہ ان کے ہاتھوں بلیک پیل ہوئے اصل میں تو 2018 میں عمران خان کے منڈیٹ کے ساتھ جھلو پھیرا گیا تھا کاف لیگ کی لولی لنگڑی حکومت سیٹے تو عمران خان کی کھائی گئی تھی اور ان کو پھر کاف لیگ باپ ایمکیم یہ وہ ان کو اس لیے دی گئی تھی کہ تاکہ عمران خان جوانگیں دکھائیں گے تو ہم تختہ کھینچ لیں گے آپ جانتے ہیں ایک بڑی مزے کی بات کہ عمران خان تیار تھے احتجاج کرنے کے لیے 2018 میں میسیب لیول پر اور RTS سسٹم جو بیٹھا تو اس کے بعد عمران خان کی تی سے کتی سیٹے جیتی بھی کھائی گئیں تو پی ٹی آئی کے اندر اعلان یہ ہوا کہ نہیں ہم نے احتجاج کرنا ہے ہم نے سیٹے واپس لینی ہے ریکاؤنٹنگ کروانی گنتی کرتی اور بہت ساری چیزیں تو عمران خان کو پیغام آیا کن کی طرف سے آیا یہ لوگ سمجھ آئے پیغام یہ آیا کہ نہیں ملک کو آگے لے کر چلے آپ وزیراعظم رہیں گے وہ آپ کا مسئلہ حل کر دیا جائے گا اتحادی آ جائیں گے یہ ہو جائے کہ آپ کی سیٹے مکمل کی جائیں گی پنجاب یا ریدر بھی آپ بس فوکس اس پر کریں عمران خان نے بھی اس وقت نہیں یہ سوچا تھا کہ یہ بھی وقت آ دے گونے کے چلے ٹھیک ہے جو معاملہ ہوا سو ہوا اس کو آگے لے کر چلے لیکن جنہوں نے ایک کھام کیا انہوں نے تو یہ سوچ کے رکھا تھا کہ کل کو جب یہ آنکھیں دکھائے گا تو تختہ کھینچا جائے گا اب کہانی کا رکھ بڑا عجیب و غریب ہے کہ عمران خان بزد ہیں دیکھیں حسد عمر نے اعلان کر دیا عمران خان نے اعلان کر دیا پورے ملک میں اب یہ جو مارچ فیلال نہیں ہو رہا کیونکہ عمران خان ابھی تک ٹھیک نہیں ہے ان کی آپ جانتے ہیں ٹانگ خراب ہے ابھی تو یہ معاملہ بڑا آگے تک جا سکتا ہے ان کی صحت کے حوالے سے ابھی وہ ویلچئر پر ہے جیسے انہوں نے خطاب کیا ابھی تو سین یہ ہے کہ پورے ملک میں احتجاج کی لہر شروع رہی اس میں لوگ بقائدہ بینرز لے کر آئیں گے کہ میجر جنرل فیصل کو سیک کرو ان کو اتارو جس طرح عمران خان نے کہا لیکن پرویز الہی کی جو پولیس ہے جس طرح مثال کا طور پر آج کینٹ کے اندر ہوا وہاں پر بھی صورت حالی ہے کہ پنجاب پولیس کھڑی ہو گئی ہے اور پی ٹی اے کے لوگوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے پرویز الہی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیلیں وہ عمران خان کے سگے تھوڑی ہیں آپ ایک بات بتائیے کیا کیا پچیس مہین کے جو قاتل تھے پرویز الہی نے کچھ بھی نہیں مارڈر ٹاؤن کچھ بھی نہیں دیکھیں یہ لوگ کچھ نہیں کرتے ہوتے پرویز الہی چھ سات آٹھ دس سیٹوں والا بندہ وہ وزیرعالہ بن جاتا ہے آپ کو کیا لگتا ہے اگر وہ یہاں پر نہ بنتا وہ پہلے دن سے عمران خان سے غداری کر گئے تو لوگ اس وقت حقیقت ٹی وی کی بات کو سمجھتے نہیں تھے نہیں جنی پرویز الہی ساتھ دے گا آپ غلط کہہ رہے ہیں ہمیں آپ کو کہا تھا آپ کو وقت بتا دے گا اور وقت آ گیا ہے اس وقت وہ عمران خان کی پیٹ میں چھوڑا گھوم کر زرداری کے ساتھ دعائے خیر کر چکے تھے آج سے زرداری کیوں چکتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ دھوکہ کر گئے دیکھیں مونہ سلائی کا معاملہ یہ ہے کہ مونہ سلائی کو یہ تھوڑا اندازہ ہو گیا تھا کہ عوام کا رخ چلا گیا عمران خان کی طرف فیوچر ہمارا ان کے ساتھ ہے تو اس لئے اس نے باپ کو کنوینس کیا کہ وزارہ تو مل رہی ہے ادھے راجو اب یہاں پر جو معاملہ ہے وہ پرویز الہی آنکھیں دکھا رہے دیکھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں جا سکتے پرویز الہی کی سیاست ہی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جانے کی وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہے ہیں ان کے ابل موتے پر وہ سیاست بھی کرتے رہے ہیں عمران خان کی عامل لڑائی ہے وہ کھل کر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے وہ فوج کے خلاف اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جی اس بندے کو نکالو فوج میری ہے لیکن یہ کالی بھیڑا آج انہوں نے اپنے خطاب میں بات کی اب یہاں پر جو معاملہ شروع ہوا ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کھل لڑائی تو وہ بڑی دور تک جانی ہے اب یہی وہ معاملہ ہے کہ پرویز الہی وران کان کو کہہ دیں گے کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں لگتا ہے تو تم اپنی سیٹے وڈرا کر لو پی جی ارزم میرے پاس پی ڈی ایم کی سپورٹ ہے تو آپ بتائیے پھر پنجاب میں پولیس جو حشر کریں جو آپ سب جانتے ہیں تو پرویز الہی جیسے تو سامپ ہوتے ہیں یا ان جیسے تو کاف لیگ یہ کاف لیگ ہو جائے یہ نون لیگ آج زدداری کیا ہے این ارو لے کر بیٹھا ہوئے ورنہ انٹ سے انٹ بجانے والی کس نے تقریر کی تھی یہ نواز شریف مریم این ارو لے کر بیٹھے ورنہ یہ لوگ چھوڑتے اداروں کو تو اس پورے کھیل کے اندر معاملات کچھ اس طرح سے ہے کہ اب یہ لوگ لڑنے کے لئے چاہ رہے اب پنجاب پولیس دیکھیں عمران خان جتنا بھی اپنا مارچ یا کچھ کرے ہیں وہ پنجاب کے اندر کریں سوچیے پرویز علائی پی ٹی ایم کے ساتھ آ جائے اور وہ عمران خان پر چٹ دوڑے پھر کیا ہوگی یہ پرویز علائی جو بات کہتے ہیں جو عمران خان ابھی حکم دیتے ہیں میں پانچ منٹ میں دو منٹ صرف لگاؤں تیس منٹ لگاؤں ایک منٹ لگاؤں اسمبلیہ توڑنے میں یہ جب تک اپنے آقاؤں سے یہ لوگ ہدایت نہ لے لیں یہ قدم نہیں آگے تھا سکتے بتائیں پچیس مہین کا کیا ہوا بتائیں نا وہ کیا ہوا عمران خان نے جو کہا ہے کیفہ یہ کہتی ہے کہ ہمارے پیچھے کوئی تھا الیکشن کمیشن کہتا ہمارے پیچھے کوئی تھا پولیس والے کہتے تھے ہم تو نہیں کہہ رہے تھے ہمیں پیچھے سے آرڈر تھا تو بھی کس کا آرڈر تھا جن کا آرڈر تھا پرویز علائی کے ان کے خلاف جا سکتے ہیں یہ تو معاملہ نہیں ہو سکتا بہازہ اب عمران خان کی یہاں پر لڑائی ہوگی وہ پھر کھل کر سامنے آئیں گے ان کی پھر وہ عوام کو کہیں گے اصل میں عوام کہیں یا نہ کہیں دوزار اٹھارہ میں بھی عمران خان سمپل مجورٹی لے چکے تھے دونوں پارلیمنٹ کے اندر وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی ایک پی کے میں وہ دو تھا ایک سید لے چکے تھے تو ان کی سیٹر تو کھائی گئے اس لیے تھی کہ کل کو عمران خان کا کالین کھینچا جا سکے اب پرویز علائی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے کسی صورت انہوں نے یہاں تک کہا ہے کہ آپ کسی اور حکومتی شخصیت کا نام دے دیں بے شک نواز شریف کا دے دیں جس کا کہیں گے کر دیں گے شباز شریف رانہ صلاح اللہ لیکن میں کسی ادارے کا نہیں کر دوں گا تو جو مرضی ہو جائے نہ میں پنجاب پولیس کو کرنے دوں گا یہاں عمران خان کو تھوڑی سی گلتی محسوس ہونی چاہیے ایک تو مزدار کم از کم ان سے بہتر تھا آج ہوتا اب آپ کو سمجھ آگئے ہوگی کیوں مزدار کھوٹا کر علیم خان کو لے کر آنے کی کوشش تھی ایک چیز دوسرا عمران خان نے اپنے دور کے اندر پنجاب پولیس ٹھیک نہیں کی آج کی ہوتی تو پنجاب پولیس کیا کرتی وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہمیں آرڈر جس کا ہے اب یہ کیا بات ہے عمران خان کے بقول پی ٹی اے کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ باقی سارے کے آسمان چوتے رہے ہیں عوام کے ٹیکس پر اگر وزیر اعظم یا شماشی وزیر اعظم ان کے خلاف افعیات درد ہو سکتے ہیں عمران خان کے خلاف ہو سکتے ہیں تو باقیوں کی ہیں نہیں تو پرویس الائی کا کہنا ہے کہ ٹھیک ہے جو مرضی ہے ہم یہ کام نہیں کر سکتے اس پر ڈیڈ لاک برقرار ہے حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں موسیقی